میرے سوال ایڈوکیٹ پریس صاحب سے ہے پریس صاحب آپ نے جو نیکہ کے تعلق سے جو خرابی ہے معاشرے میں چل رہی ہے وہ آپ نے پتا ہے لیکن سب سے بڑی خرابی جو چل رہی ہے معاشرے میں اور اس میں ایڈیٹڈ نہیں بلکہ ایڈیوکیٹڈ لوگ بھی جو اس میں ملوث ہے اب وہ جو چل رہا ہے کہ دیگری ٹو ڈیگری شادی دونوں طرف سے چل رہی ہے لڑکے والوں کی طرف سے بھی چل رہی ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی چل رہی ہے تو مرد کو تو قوام بنا کر پیدا کیا گیا ہے لڑکی والے بہت ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ شوہر کمانے والا ہو اس لیے وہ ڈیگری تلاش کرتے ہوں گے لیکن اکثر جو ہے تو لڑکی والے زیادہ ڈگری آن ڈھونڈ رہے لڑکے والے زیادہ ڈگری آن ڈھونڈ رہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے دوکٹر بیوی ہونا چاہیے وکیل ہے وکیل بیوی ہونا چاہیے ٹیچر ہے تو ٹیچر بیوی ہونا چاہیے جو پروفیشن میں وہ جا رہا ہے اس پروفیشن کی وہ بیوی ڈھونڈ رہے اور اس میں بھی وہ پروفیشن ساتھ بھی ہائٹ ساڑھے پانچ فٹ ویٹ کم سے کم ہو کلر جو وہ چھونے سے بھی زیادہ سفر ڈھونڈ رہے تو آپ یہ معاشرے کی جو خرابی ہیں اس کے اوپر علماء دین بھی خاموش لیے بیٹھے ہیں اکثر نکاح کی اتنی گیدرنگ ہوتی ہے اور گیدرنگ میں جو ہے تو اس چیز مسئلے کے اوپر کچھ نہیں بولا جاتا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کس کے گھر کا ہے اور اس کی تعریف کے پھل باند دیے جاتے ہیں اور وہ بیچارہ بس صرف سادہ کپڑے پہن کر آتا ہے اور اس کو سادگی کی شادی سمجھ لی جاتی ہے میرا مسئلہ آپ سے یہ ہے کہ آپ انتخاب زوجیت جو سب سے پہلا مرحلہ ہے جس کے اوپر اسلام نے حسب نصف کو ریجٹ کیا ہے جس کے اوپر اسلام نے حسن و جمال کو ریجٹ کیا ہے جس کے اوپر اسلام نے مال و دولت کو ریجٹ کیا ہے دینداری کو اور دینداری کا ڈیفینیشن چل لوگ نماز اور روضہ لے لیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر صحیح رہنمائی فرمائیں میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی سان دے گا ایک سوال کیا ہے جو انہوں نے سوال کیا ہے میرے لیکچر میں میں وہ پارٹ رکھنے والا تھا لیکن وقت کی کمی سے رہ گیا تھا میں نے نکال گیا اس کو بہن اینے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ میں نے تو بتا دیا جو بھی نگاہ کی برائیاں خواباتیں وہ تو اپنے جگہ ہیں انہوں نے کہا کہ جو ڈگری ٹو ڈگری نگاہ ہو رہے ہیں اور یہ جو مسئلہ چل رہا ہے پڑے لکھے لوگوں میں یہ کیا ہے لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اپنے لئے ڈاکٹر بیوی پسند کرے یا کوئی انجینئر اپنے لئے انجینئر یا کوئی ٹیچر اپنے لئے ٹیچر یا کوئی وکیل اپنے لئے لئے اس کی جہاں تک پسند کا معاملہ ہے اس میں کوئی حج نہیں مرد خواب میں کما کے لانا مرد کی ذمہ داری وہ یہ جانتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ میری سوچ سے رہیں گی تو میرے فیل کو سمجھ پائیں گی اس میں تو کوئی خوابات برا ہی نہیں لیکن اگر سوچ یہ ہے کہ میں ون لارہا ہوں تو یہ بھی ون پلس ہو جائیں گی اس کے اندر پھر یہ سوچ بڑی خطرناک اس لئے کہ مرد خواب ہے اس کا کم کما کے لانا ہے اور وہ یہ ذمہ سمجھ رہا ہے کہ عورت کرے یہ سوچ اس کی بہت گھٹیا یاد رکھئے اس لئے کہ مرد کو کما کے لانے کا اب رہا معاملہ کی اس کا جو نقصان ہو رہا وہ یہ ہے کہ جنرلی ہمارے سماج میں مسلم لڑکے زیادہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور لڑکیاں زیادہ پڑھ لیں نتیجہ تل لڑکیاں ڈگری گین کر لی رہی اور اس کے بعد لوڈ ڈگری والے سے شادی نہیں کرنا چاہتی میری بہنوں یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لو کہ ڈگری سے کوئی لینا دینا نہیں دینداری اصل ہے ہو سکتا ہے کہ لڑکا جو بہت کم کم آتا ہوں بہت کم پڑھا لکھا ہو لیکن آپ کچھ سمجھتا ہو اخلاق والا ہو دیندار ہو وہ آپ کے لئے بہتر ہے چاہے آپ ڈگری میں ان سے افضل ہو کیونکہ ڈگری ٹو ڈگری کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اگر ایم بی بی ایس ہے تو وہ اپنے لئے ایم بی بی ایسی پسند کریں گا یا لڑکی ایم بی بی ایس ہے شادی کے لئے دینداری اصل ہے پھرچاہے لڑکی کی دینداری ہو یا لڑکی کی دینداری ہو وہ دیکھا جائیں گا دیگرییاں کتنی بی جیسا میں ڈاکٹریٹ ہوں پوسڈاکٹریٹ ہوں لیکن جب شادی کا معاملہ آیا دیندار لڑکی ہے لیکن میں اس سے شادی کروں میں نے کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹریٹ ہو پوسڈاکٹریٹ ہو پی ایش ڈی ہو ڈبل پی ایش ڈی ہو میں وہ سب نہیں سوچوں گا تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جو اس کو کمپلسری کر دیا ویسا ہو تو اس سے شادی کریں گے یہ بہت غلط ہے ایک لڑکا جو کم پڑا لکھا ہے زیادہ پڑی لکھی لڑکی شادی کر سکتا ہے ایک لڑکا جو بہت زیادہ پڑا لکھا ہے کم پڑی لکھی لڑکی شادی کر سکتا ہے ایسی طرح ایک بڑی عمر کا لڑکا چھوٹی عمر کی لڑکی شادی کر سکتا ہے چھوٹی عمر کا لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی شادی کر سکتا ہے ہائٹ میں کم لڑکا اپنے سے ہائٹ میں زیادہ لڑکی شادی کر سکتا ہے یہ سب چیزیں ہیں یاد رکھے اسلام اس میں کچھ ہے ہی نہیں کمارا لڑکا کسی متلخہ یا بیوہ سے اپنا نکاح کر سکتا ہے یہ بھی اسلام میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا پہلا نکاح آپ دیکھیں ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح دیا مائی خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم دو بڑتاں متعلقات آپ نے کچھ میں نہیں سوچا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ بھی ہے کہ چھوٹی بہن کا نکاح بڑی سے پہلے ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی کا نکاح بڑے سے پہلے ہو سکتا ہے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں بڑی کا نکاح ہو میں کہتا ہوں جس کو موقع ملے دے دیجئے جلدی سے ایک ذمہرائی تو نکتا دیجئے آپ بولے کہ ایک ذمہرائی ہو تو دوسری بیادہ نہیں کریں گے ایک نہیں ہوئی دوسری کی کر دیجئے اس کو بھی انشاءاللہ رشتہ آ جائے یہ سمجھیں کی ضرورت ہے لہذا دگری تو دگری جو شادی ہوگی بلکل درست نہیں ہاں کوئی پسند کرتا ہے اپنے لئے تو خبات کو اس میں شرن ممانیت نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جو اپنے آپ کو روک لیتے کہ ایسا نہیں ہوا تو شادی نہیں ہوں گی میرے ڈگری کا ملاہ پی ایج ڈی لڑکا نہیں ہوں گا تو میں شادی نہیں کروں گی پی ایج ڈی نے ڈبل پی ایج ڈی نا تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس لئے کہ دینداری دیکھنا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دینداری کو اصل کہا دینداری کے ساتھ تعلیم دینداری کے ساتھ سب کچھ مالداری دینداری سے خوبصورتی اب یہاں کیا ہو رہا تعلیم تعلیم اور تعلیم دینداری غیب ہوتا ہے لہٰذا دینداری کو ہم لازم جانے اور ڈگری تو ڈگری کو ضرور نہیں خاندان تو خاندان بھی کو ضرور نہیں ہے بڑے اور چھوٹے لڑکا چھوٹا بھی ہو سکتا لڑکی بڑی بھی ہو سکتی لڑکی بیوہ متلقہ بھی ہو سکتی پہلی بار اسی طرح لڑکا ہو سکتا ہے کہ جو متلقہ ہو اس کی طلاق ہو یا اس کی بیوی کے انتخال ہو وہ آپ کی بیٹی کا شہر بنے حالانکہ آپ کی بیٹی کماری تھی ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ سارے نمونی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زندگی ملتے ہیں ہمیں چاہیے دینداری کو اصل جانے اور باقی تمام کفو جو ہم نے بنا لی رہا لہٰذا وہ تمام کو چھوٹے اس کے اصل اپنا میار اور بنیاد بنا لیں اور دینداری کے ساتھ پھر تعلیم نداری کے ساتھ تو سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی خواہات ہو پر آئیے ہیں سب کچھ آپ دیکھیں